ماہِ عالم ایک راج کمار تھا وہ بادشاہ شاہ عالم کے خاندان سے تھا اٹھارہ سو ستاون کے غدر میں اس کی عمر محض گیارہ سال تھی ماہِ عالم کے والد مردہ نوروز حیدر بہادر شاہ کی حکومت سے سو روپے تنخواہ پاتے تھے اور ان کی ماں کے پاس بھی پرانے وقت کی بہت سی رقم جمع تھی ان کی زندگی بلکل شاہی طریقے سے گزر رہی تھی ماہِ عالم کی ماں بیمار تھی علاج سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا جب بہادر شاہ کو انگریزوں نے قید کیا تب دلی کی عوام میں ہاہاکار مچ گیا اور ان کی ماں کا انتقال ہو گیا ان کی موت نے بڑے عجیب حالات پیدا کر دیئے اس نازک وقت میں نہ کفن ملنا ممکن تھا نہ ہی دفنانے کا کوئی انتظام ہو سکتا تھا غسل کرانے کے لیے کوئی عورت بھی نہیں مل پا رہی تھی مرزا نوروز ابھی اسی ادھیڑ بن میں تھے کہ خبر ملی انگریزی فوج شہر میں گھوسائی ہے یہ سنتے ہی انہوں نے پلنگ پر رکھی لاش پر نہلانے کے لیے پانی ڈالنا شروع کیا کپڑے اتار کر دو صاف چادروں سے لاش کو لپیٹ دیا اب یہ فکر ہوئی کہ لاش کو دفنائے کہاں اتنے میں انگریزی فوج کی کچھ سپاہی گھر میں گھوسائے آتے ہی مرزا اور ان کے بیٹے ماہ عالم کو پکڑ لیا صندوق توڑ ڈالے علماریوں کے پلے اکھار دیئے اور کتابوں میں آگ لگا دی دونوں نوکرانیاں غسل خانے میں چھپ گئیں تو ان کے بال پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے باہر لے آئے حالانکہ سپاہیوں کو پتا تھا کہ گھر میں جنازہ رکھا ہے پھر بھی ان لوگوں نے اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی برابر لوٹ مار کرتے رہے لوٹا ہوا سامان مرزا اور ماہ عالم اور نوکرانیوں کے سر پر رکھا اور ہاکتے ہوئے انہیں گھر سے باہر لے گئے ماہ عالم کم عمر تھا سامان کا بوجھ سر پر اور ماہ کی موت کا بوجھ دل میں تھا آنکھوں سے آسو بہتے جا رہے تھے کافی دور تک اس کیفیت میں چلنے کے بعد اس نے کہا اببہ اب مجھ سے چلا نہیں جا رہا اپنے لادلے بیٹے کی حالت دیکھ کر مرزا نے سپاہیوں سے کہا صاحب بچہ چھوٹا ہے اس کا بوجھ میرے سر پر رکھ دیجئے بے رہم سپاہی نے مرزا کو زور سے لات ماری اور چپ چاپ چلتے رہنے کو کہا ماہی عالم کچھ دور چلنے کے بعد بے ہوش ہو گیا مرزا نوروز کو گصہ آ گیا انہوں نے سپاہیوں سے ہاتھا پائی کرنا شروع کر دیا کچھ سپاہی دوسرے راستے چلے گئے تھے ان کے ساتھ صرف دو سپاہی تھے نوکرانیوں نے زمین کی مٹی ان دونوں سپاہیوں کی آنکھوں میں جھونک دی موقع دیکھ کر مرزا نوروز نے ان کے ہی ہتھیاروں سے ان کا کام تمام کر دیا پھر اپنے بیٹے کو گوجھ میں لیا ماہی عالم کو ہوش آ گیا تھا وہ پھر سے رونے لگا اتنے میں دس بارہ سپاہی اور آ گئے اپنے ساتھیوں کی لاش دیکھ کر آگ ببولہ ہو گئے اور مرزا نوروز پر گولیوں کی بارش کر دی مرزا وہیں تڑپ تڑپ کر مر گئے پھر ماہی عالم اور نوکرانیوں کو لے کر سپاہی پہاڑی کیمپ چلے گئے ماہی عالم کو ایک انگریز افسر نے اپنے گھر نوکر رکھ لیا وہ بات بات پر ماہی عالم کو مارتا تھا ایک دن ماہی عالم موقع دیکھ کر وہاں سے بھاگ نکلا تین چار کو اس چلنے کے بعد اسے ایک مسجد دکھائی دی تو وہیں ٹھہر گیا مسجد میں اس کی ملاقات ایک صوفی بابا سے ہوئی انہیں ماہی عالم نے اپنی درد بھری داستان سنائی اس کی آب بیٹی سن کر صوفی بابا کو اس کی تکلیف کا اندازہ ہوا انہوں نے اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا وہ ماہی عالم کو بمبائی لے گئے اسے کرا دیا ماہی عالم نے اپنی ساری زندگی وہیں گزاری